اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا اگر تم اللہ پر توقل کرنے کا حق ادا کرو وہ تمہیں ایسا رزق دے جیسے آپ پرندوں کو دیتا ہے کہ جب وہ صبح اپنے گھونسلے سے نکلتے ہیں تو خالی پیٹھ ہوتے ہیں انسان کو تو پتا ہے کہ میں نے کمائی کے فلان اڈے پہ جانا ہے دکان پہ بیٹھنا ہے فیکٹری میں جانا ہے فلان جگہ مزدوری کرنی ہے لیکن ان کو کچھ پتا نہیں ہوتا کہ ہم نے کہاں جانا ہے جب صبح نکلتے ہیں تو خالی پیٹھ ہوتے ہیں اور جب واپس شام کو پلٹتے ہیں تو ان کے پیٹھ بھرے ہوئے ہوتے ہیں پھر جس کی جو ضرورت ہے اللہ اس کو وہ نصیب کرتا ہے سارے پرندے ایک جیسی غزہ نہیں لیتے اسی طرح مختلف جو اللہ تعالیٰ نے مخلوقات پیدا کی ہیں ان سب کی اغزیہ ایک جیسی نہیں ہیں کچھ پرندے کچھ کھاتے ہیں کچھ کچھ کھاتے ہیں اللہ سب کو ان کی ضرورت باہم پہنچ جاتا ہے بلکہ میں کہا کرتا ہوں یہ جو ہنس ہے یہ دنیا کے اندر لاکھوں کی تعداد میں کروڑوں کی تعداد میں پائے جاتے ہیں اور یہ سچے موتی کھاتے ہیں اور ہم اگر کسی دوائی میں استعمال کرنے کے لیے ہمیں مطلوب ہوں تو ہزاروں لاکھوں روپے دے کہ ہم کسی سے لیں تو پھر بھی بعض کار یقین نہیں ہوتا کہ یہ خالص ہیں یا ناخالص ہیں لیکن اس جانور کو اپنے پیٹ بھرنے کے لیے یہ موتی روزانہ صبح و شام چاہیے ہوتے ہیں اور ایک جانور نہیں دنیا کے اوپر کروڑوں ہیں میرا رب ہر روز ہر ایک کی ضرورت کو پورا فرماتا ہے تو جس کی جو ضرورت ہے وہ پوری ہوتی ہے بان توکل پنچھی اڑ دے خرچ نہ پلے زیرا ہو جب وہ گھر سے اڑتے ہیں تو خالی پیٹ ہوتے ہیں اور جب وہ شام کو آتے ہیں تو ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں تو کوئی اڈا رزق کا مخصوص ان کے لیے نہیں ہے اور سب سے اچھا کھاتے ہیں وہ جو امرود کا باغ ہوتا ہے اس میں اگر آپ دیکھنا ہو کہ سب سے اچھا میٹھا امرود کون سا ہے تو وہ وہ ہوگا جس کو توتے نے چونچ لگائی ہو چونکہ یہ سب سے اچھا پھل پورے باغ میں ایک نہیں ہوتا ہے ایکسپورٹ کوالیٹی یہ اس سے بھی بہتر کوالیٹی لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے سب سے اچھا رکھا ہوا ہے تو اللہ نے یہ انتظام کیا ہوا ہے تو فرمایا میرے حضور نے اگر تم اللہ پر توقل کرنے کا جو حق ہے اس کو ادا کر دو تو وہ تمہیں بھی ایسے ہی رزق اطاع کرے جیسے پرندوں کو رزق اطاع کرتا ہے اگر توقل تمہیں نصیب ہو جائے حضرت رابعہ بس ریا کہ ہاں مہمان آئے تو خادمان اکاز مہمان آئے ہیں تو ان کے لیے کیا کیا جائے کہا انہیں کھانا کھلاو تو کہا کہ صرف ایک روٹی پڑی ہوئی ہے تو مہمان چار پانچ ہے کامز کاماٹ دس روٹیاں جائیں تو فرما اچھا اس روٹی کو اللہ کی راہ میں خیرات کر دو تو خیرات کر دیا گیا تھوڑی دیر کے بعد دروازے پہ دست تو کوئی من الالباب دروازے پہ کون آئے کہا فلان کا فرستادہ غلام ہوں میرے آقا نے آپ کے لیے کھانا بیجا ہے خادمان نے کھانا وصول کیا اور کپڑا اٹھایا گنا تو چار روٹیاں تھیں تو کہا جلدی جلدی اس کو واپس کر دو اس کے آقا نے کسی اور گھر بیجا ہوگا یہ غلطی سے ہمارے گھر آ گیا کھانا واپس کر دیا پھر دروازے پہ دست تو کوئی پوچھا من دقل باب دروازہ کس نے کھٹ کٹایا کہا فلان کا فرستادہ غلام ہوں خادمان نے کھانا وصول کیا حضرت رابیہ نے کپڑا اٹھایا تو گنا تو چھ روٹیاں تھیں کہا اس کے آقا نے کسی اور ہاں بھیجا ہوگا یہ غلطی سے ہمارے گھر آ گیا کھانا واپس کر دیا پھر دروازے پہ دست تو کوئی تو پوچھا دروازے پہ کون ہے کہا فلان آقا کا بھیجا ہوا غلام ہوں اور انہوں نے کہا یہ کھانا حضرت رابیہ کو دے کے آنا ہے تو خادمان نے وصول کیا حضرت رابیہ نے کپڑا اٹھایا گنا تو دس روٹیاں تھی کہا ہاں یہ کھانا ہمارا ہے اس کو رکھ لو اور مہمانوں کو کھلا دو کہا حضرت پہلے دو بھی تو آپ کا انام لیتے تھے اور اسی دہلیس پہ آئے تھے کہا میرے رب کا وعدہ ہے جو ایک دیتا ہے میں اس کو دس دیتا ہوں تو پہلے چار روٹیاں تھی پھر چھے روٹیاں تھی اگر اس پہ توقل قائم ہو جائے اس پہ بروسہ قائم ہو جائے وہ وہاں سے دیتا ہے جہاں سے بندے کو گمان بھی نہیں ہوتا جب انسان اللہ کے فضل پر توقل قائم کر لیتا ہے تو پھر کام کاج ضرور کرتا ہے لیکن اس کی زندگی کی جو ٹینشن ہے وہ ختم ہو جاتی ہے بس وہ جتنا کر سکتا ہے وہ کرے باقی چھوڑ دے اس پہ تو پھر وہ خزانہ غیب سے نصیب فرمائے گا